اسلام علیکم پانچ سو مرگیوں کے لیے بنایا گیا یہ خوبصورت مرگی خانہ دیکھنے والوں کے لیے معلومات سے بھرپور ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آئے اگر مرگیوں کو ان کی عادات، ان کی پسند اور حرکات اور سکنات کے مطابق موضوع ماحول فراہم کیا جائے تو نتائج فارمر کے حق میں ہونے کے امکانات بھر جاتے ہیں اس لیے تمام فارمر حضرات کا باشعور ہونا بہت ضروری ہے تاکہ خون پسینے کی کمائی اگر برگ بانی میں لگاتے ہیں تو ہر طرح کے حالات میں اسے ضائع ہونے سے بچا سکیں نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کے بھی کسی وقت امکانات ہو سکتے ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پہ اس پونٹری فارم پہ اتنا خوبصورت سیٹا بنانے کے باوجود اس کے مالک کو اتنی زیادہ پرافٹ حاصل نہیں ہو رہی جس کے لیے وہ توقع کر رہے تھے کہ میں اس طرح کا سیٹاپ بناوں گا اتنے نمبر آف چیکنز رکھوں گا اس سے مجھے اتنی پرافٹ حاصل ہوگی ٹھٹھا گزارا ہوگا کیونکہ پانچ سو مریوں میں سے صرف ایک سو اسی انڈے آ رہے ہیں اور یہ انتہائی کم انڈو کی شرع ہے اس کے مطابق اس تناسب کو لے کے آپ کبھی بھی اپنے احراجات بھی سی طریقے سے پورے نہیں کر سکتے سب سے پہلے شیئر کرتا چلوں مناسب جگہ پہ ایسی جگہ پہ سیٹ اپ بنایا گیا جہاں پہ اردگرد دوسرے پورٹری فارم نہیں تھے یہ سب سے پہلا سٹیپ بہترین طریقے سے اٹھایا دوسرا سٹیپ کے انتہائی میاری قسم کا پائیدار قسم کا بنایا گیا اتراف سے لے کے نیچے تک نیچے سے لے کے اوپر چھت کی جانب تک مرگیوں کے انڈے دینے کے لیے اس طرح سے کریٹس رکھنا اور وقت کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ آگے چل کے ہم یہاں پہ اس کے اندر نیسٹ رکھیں گے باکسز رکھیں گے سب سے پہلی جو پرابلم ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ نیچے کی جانب انہوں نے بچھالی کی تیہ بہت ہلکی بچھائی ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ پرابلم ہے کہ یہ یہاں پہ جس وقت پردے اوپر کرتے ہیں مکمل طور پہ اس کو پیک کر دیتے ہیں تیسری پرابلم یہ ہے کہ بیچ میں نان لائنگ ہینڈز بہت زیادہ ہیں کلنگ ہینڈز کافی زیادہ ہیں اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے برڈ کو پوری نیوٹریشن دستیاب نہیں ہے اس کو آپ ان کی کلگی سے دیکھ سکتے ہیں اس سٹیج پہ آکے بلکل برائٹ شائنی چمکدار سرخ کلگی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ بریڈ ہے یہ اس بات کی آپ کے اس عمل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کی نیوٹریشن کو غزائیت کو بھرپور پر مانے پر رکھا ہے اس پہ آپ نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو کافی سری چیزیں بیچ میں ٹھیک بھی نظر آتی ہوں گی یعنی کہ برڈ سپیس کے لحاظ سے بلکو ٹھیک ہے برڈ کی پرچنگ کرنے کے لیے جو اوپر ڈنڈے لٹکائے گئے ہیں بہترین سیٹ اپ ہے ان کے خوراک کے برطن دیکھ لیں پانی کے برطن دیکھ لیں یا برادے کی کنڈیشن دیکھ لیں سب کی سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت زیادہ بیچ میں چکنز اس طرح کے ہیں جو کہ نال لینگ ہوتے جا رہے ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے نال لینگ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ دیکھنے میں کس طرح کے آپ کو نظر آتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے فلاک میں سے اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہے اس طرح کا کوئی انسر ہے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے تو اس کو آپ ریموو کر سکیں یہ ڈل برڈ کی نشانی ہوتی ہے یہ بالکل اس طرح کے برڈ کی جو اپنے آپ میں انرجی میں سوسنا کریں ان کی نشانی ہوتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد جب آپ ان کے دروازہ کھول کے ان کا انرجی لیول چیک کریں گے ان کا فیڈ کے اوپر اٹیک چیک کریں گے تو واضح طور پر آپ کو وہ والے برڈ ان کی انرجی زیادہ نظر آئے گی جو برڈ لینگ کنڈیشن میں ہیں ان کی کلگی کو دیکھ کے ان کی ایکٹیویٹیز خرکات و سکنات کو دیکھ کے اس لیے آپ نے یہ والے جو مینجمنٹل فیکٹرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہ کیجئے گا نیچے کی جنب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم صرف انٹو کی ایک تیہ بچھا کے کیوں رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ہلکی سی مقدار میں بچھا لی کیوں رکھتے ہیں اگر آپ نے نیچے انٹے لگائی ہیں اس کے نیچے آپ نے کوئی کسی قسم کا کو دوسرا میٹیریٹ نہیں ڈالا صرف انٹو کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیچے سے پکا کر لیا ہے تو آپ کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ انٹیں اپنے اندر نمی کو زیادہ سماتی ہیں اپنے اندر زیادہ اسے جذب کرتی ہیں اور ان کو ڈرائی کرنے میں خوش کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے وہ تب ڈرائی ہوتی ہیں جس وقت آپ کے برڈز کافی زیادہ دیر باہر سٹے کرتے ہیں اس لیے اگر آپ نیچے ریت ڈالتے ہیں کنکریٹ ڈالتے ہیں پتھر بجری وگرہ اس طرح کا کو میٹیریٹ ڈالتے ہیں یا پھر آپ ان کے اوپر کی جانب انٹو کی ہی تیہ بچھاتے ہیں تو کم از کم اس کے اوپر فرش لازمی ڈالیں اس کو پکا کریں اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے اندر زیادہ نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھ سکے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بچھالی بچانی ہے وہ آپ کو جو سستی پڑتی ہے اسے ڈالیے گا میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو چاول کا چھلکا یہ والا برڈ دیکھ لیں اس کی کلگی کی کنڈیشن دیکھ لیں جو نان لینگ برڈز ہوتے ہیں وہ سامنے دیکھتے ہی آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ اس طرح کا برڈ جو ہوگا اس کو میں نے فوری طور پر الگ کرنا ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے میں نے چیک کرنا ہے اس کی کیا کیا ٹریٹمنٹس کرنی ہے آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر وہ آپ کو پرڈکشن نہیں دے رہا انڈے نہیں دے رہا تو اس طرح کے برڈ کو کل کر دینا سیل کر لینا ایون کہ اگر سیل نہیں ہوتا یا نہیں کرنا چاہتے تو اس کو زبا کر کے کھا لینا یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے فیڈ ہی دیتے رہیں فیڈ کاسٹ ویسے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پر بیگ کے حساب سے یہ کافی مہنگ آپ کو دستیاب ہوتا ہے تو ایسے حالات میں اگر انڈو کی بھرپور مقدار حاصل نہیں ہوتی تو یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کے لیے معاشی طور پر کوئی اچھی بات نہیں ہے انڈک سے بچانے کے لیے اطراف میں بوریاں لگانا ایک اچھا سٹیپ ہے لیکن دن کے وقت جس وقت باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اس وقت انہیں نیچے کرنا اور برڈ کو اس دھوپ سے محروم رکھنا یہ سبج سے باہر ہے اوپر کی جانب یہ والا میٹیریل لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ موسم سرما میں اور موسم گرما میں آپ کے برڈ کی ہیلتھ کے حوالے سے اپنے اندر ٹمپریچر کو سورج کی شواؤں کی بہت زیادہ حرارت کو جذب کر کے ان کو کافی حد تاکیے صحت مد رکھنے میں ہیلتفل ہوتا ہے یہ بھی بہترین قسم کا سٹیپ ہے کچھ دیر تک جب ہم برڈ کو باہر نکالیں گے تو اس میں آپ کے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی اس طرح سے بیچ میں برڈزیں جو کہ نان لیں گے اس کے ساتھ ساتھ تو ان کی آنکھوں کی بھی یہ والی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ وہ آپ صحیح طرح سے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے جو برڈ ایک مرتبہ اس کنڈیشن تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ صحیح نہ دیکھ سکے تو اس کی خوراک اور پانی تک رسائی میں کم ہی آ جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسمانی وزن نیچے آتا جاتا ہے یہاں پہ اس فارم پہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد بھی نہ تو ان کو یہ پتا ہے کہ میں روزانہ انہیں خوراک کتنی دیتا ہوں کیونکہ بارٹیوں کے حساب سے چلنا یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ان برڈز کا وزن کتنا ہے نہ ہی لائٹ ٹائمنگ کا روشنی کی اہمیت کا کسی قسم کا کوئی آئیڈیا ہے نہ برادے کا اور نہ ہی آپ کے برڈ کے ہیلتھ کے والے سے جو دوسرے ایسپیکٹس ہوتے ہیں پہلو ہوتے ہیں اس والے سے کسی قسم کا آپ کو آئیڈیا ہے یہ تنقید برائے اصلاح ہے اور اسے مصبت لینا اسے پازیٹیو لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بے زبان ہے انہوں نے آپ سے شکایت نہیں کرنی انہوں نے نہیں بتانا کہ ان کی ریکوارمنٹ کیا ہے اور ہماری حل کسی ایسی تنقید کسی بھائی کے لیے کہ جو اس کے برڈز کے لیے اس کے چیکنز کے لیے فلا کا کام کرے ویلفیر کا کام کرے وہ ہم سمجھتے کہ ہمیں بار بار کرنے چاہیے اور سننے والوں کو اسے پازیٹیو لے کے اس سے سبق حاصل کر کے اپنے فلا کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے آپ کے پاس باہر کی جنب جگہ دستیاب ہے پھر بھی آپ نے اپنے برڈز کو اندر رکھا ہوا ہے آپ نے باہر کی جنب ایک باقاعدہ طریقے سے ایک جالی سی لگائی ہوئی ہے نیٹ لگایا ہوئے آپ کے برڈز اسے کراس نہیں کر سکتے باہر مجود جگہ میں کسی قسم کا کوئی ڈینجر بھی نہیں ہے ڈراپنگز بھی آ گئی ہیں آپ کے برڈز نے انڈے بھی دے لیے جو انہوں نے دینے تھے وان فیفٹی وان سکسٹی وان ایٹی وہ بھی آپ نے کلیکٹ کر لیے لہذا اب یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ باہر آئیں گے انڈے دیں گے اور مختلف قسم کے پرندے ان کے انڈو کو توڑیں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے یا ویسٹ کر دیں گے کچھ بھی کیس ہوتا ہے تو اس طرح کے حالات میں آپ نے بہت ہی دانشمندانہ طریقے سے فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پونٹری کے اندر آج کی کی گئی اچھی ایکٹیوٹیز اچھی سرگرمیوں کا ریزلٹ آپ کو ٹائم کے ساتھ آتا ہے فوری طور پر نہیں آتا یہ دو برڈز دو چکنز آپ کو دکھا رہا ہوں ایک وہ والا چکن کہ جس کی کلگی اوپر کی جانب کھڑی ہے دوسرا وہ والا چکن کہ جس کی بہت زیادہ نیچے کو ڈھلک چکی ہے چھوٹی ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رونک نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو ہلکیل کے سفید نشانات بھی نظرانا شروع ہو گئے تو جس کے اوپر اس طرح سے نشانات ہیں کلگی بے رونک ہے وہ برڈ 99% چانسز ہیں کہ وہ لینگ ہن نہیں ہے مزید کنفرم کرنا چاہیں تو ان کی جو وینٹ ہوتی ہے وینٹ کے آگے پیچھے جو پیوبک بونز کے کنارے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان اگر آپ اپنی دو انگلیاں انسرٹ کرنے کی دنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو انڈے دے رہی ہوگی اسی میں دنسے گی ابھی ان کی ایکٹیوٹیز دیکھئے گا بھاگے گی وہ والی کہ جو بہت ایکٹیوٹیز ہے جو ایگ لیں گے یہ جو پیچھے رہ گئی ہے جس کی کوئی خاص ایکٹیوٹیز نہیں ہیں آپ نے آپ کو ڈل فیل کر رہی ہے یہ وہ والی ہے کہ جو صحیح طرح سے آپ کے لیے اس وقت نہ تو انڈے دے رہی ہے نہ آنے والے اوقات میں اس کے بہتری کے کوئی چانسز ہیں جب تک آپ اسے لادہ کر کے اس کی فردر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے جیسا کہ جگہ اضافی دینا لائٹ ٹائمنگ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ دینا اگر آپ ملٹی وٹیمنٹ دوسرے چکنس کو ایک سی سی دو لٹر کے ساتھ سے چلا رہے ہیں تو انہیں آپ ایک سی سی ایک لٹر کے ساتھ سے چلا رہے ہیں اگر آپ انہیں ایمینو بوسٹر خلقی ڈوز سے چلا رہے ہیں تو اس طرح کے برڈز کو زیادہ ڈوز کے ساتھ چلا رہے ہیں کیر کر کے ان کو لائنگ ہینز میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں پھر بھی وہ ممکن نہیں ہے تو سیل کر لیں یہ ڈسٹ بات کرتے ہوئے خوبصورت چکنس اگر یہاں پہ ڈرتے ہیں تو ان کے ڈرنے کی وجہ کیمرہ میں نہیں ہے کوئی اور ریزن ہے جو کہ انتہائی دینجرس ہے یہ ایک سٹریس ہوتی ہے یہ ایک مسلسل تناؤ کا عالم ہوتا ہے کسی طرح کی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی فارم کے قریب یا برڈ کے نزدیک نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ تناؤ محسوس کریں اس قدر وہ ڈھر کے بھاگنا شروع ہو جائیں کہ سارے ایلیا میں آپ کو ڈسٹی ڈسٹ نظرانا شروع ہو جائیں اس سے ان کے سانس کی نالی ان کے پھیپڑے ان کے اندر ہوا کی تھیلیاں سارے کا سارا نظام تنفس خراب ہو جاتا ہے جس کا بعد میں ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کے آنکھوں کا خراب ہونا نظام انہزام کا خراب ہونا اور باڈی کے دوسرے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ ان کا ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈسٹ باتھنگ کرنا برڈ کی قدرتی حیبٹس میں سے ایک ہے جو آغاز میں ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قدرتی آدات کو پسند کو حرکات اور سکنات کے مطابق محول مہیا کرنا حسبت نتائج لاتا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس اس طرح کا فام دستیاب ہے تو سب سے پہلے باہر کی جانب چاردواری لازمی طور پر رکھیں ایون اگر آپ انہیں باہر کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی پہلے آپ نے فام کے اردگرد چاردواری لازمی طور پر پھیرنی ہے تقریبا ہر دوسری ویڈیو میں میں آپ کو یہ خدایت کر رہا ہوتا ہوں جو چیزیں آپ کو دیکھنے میں ہمیں دیکھنے میں نارمل لگوی ہوتی ہیں وہ ہمارے چکنز کے لیے وبالے جان ہوتی ہیں وہ ہمارے چکنز کو ڈراری ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ کے حق میں نتائج نہیں آتے تو چیزوں کو اس انگل سے دیکھے کریں اپنی منجمنٹ کو اس پہلو کے حوالے سے دیکھا کریں کہ کہاں پہ مسٹیک رہ گئی ہے اب یہاں پہ اس فام پہ اگر پرافٹ کو انکریز کرنا ہے سب سے پہلے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس کو باشعور بنانا ہے کہ کم از کم پولٹری کی بیسکس کو سیکھ لیں کم از کم برڈ کے بیہیویور کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنی منجمنٹ میں دیکھ بال میں بدلاؤ لانا سیکھ لیں اور برڈ کو ٹائم دینا اور اس کے اوپر محنت کرنا یہ آپ کا شہوا ہونا چاہیے اگر آپ حقیقی معنومیں ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ کے پولٹری فارمنگ کا آغاز کیا جس میں بتایا جاتا تھا کہ ایک دن میں یہ صرف اتنی خوراک کھاتی ہے اتنے انڈے دیتی ہے مخانہ اتنی آمدن آتی ہے اتنا کچھ ہاتا ہے وہ ویڈیو جس کی بھی تھی باتیں جس کی بھی تھی لیکن یہاں پہ لگایا جانے والا پیسہ آپ کا تھا جو آپ نے لاکھوں میں لگا کے پہلے چکن خوست عویر کیا اس کے بعد آپ نے اپنے برڈز کے لیے پیسے لگائے اور پھر اس کی منیجمنٹ کے لیے ان کی میڈیسن کے لیے ان کی فیڈ کے لیے اور دوسرے اخراجات کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت بھی دے رہے ہیں اس لیے اس کام کا آغاز کرنے سے پہلے کم از کم اپنے اندر وہ نالج تو لے کے آئیں وہ علم وہ شعور اور وہ بنیادی باتیں تو سیکھ لیں کہ جس کے تحت واقعی حقیقی مینوں میں آپ بھی ان چکن سے کچھ لے سکیں وینٹیلیشن کے خراب ہونے کی وجہ سے نیچے برادے کی کنڈیشن اور نیچے فرش ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نیوٹریشن کم ملنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ چند بیمار مرگیاں بیٹھی ہوئی تھی دو تین اس کے اوپر بچوں نے یہ سایہ کیا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنی سمجھ کے مطابق کہ کہین کو دھوپ نہ لگ رہی ہو پیچاری کافی پریشان لگ رہی ہے یہ بے زبانوں کے ساتھ محبت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ انرجی کا سورس ہے یہاں پہ لیکٹیسٹی کے لیے کوئی دوسری واپڈا سپلائی نہیں ہے اس کے لیے اس طرح کی پلیٹس کا استعمال کرنا سولر سسٹم کا استعمال کرنا یہ بھی آپ کے فارم کے لیے پجلی کے احراجات میں کمی کا ایک ذریعہ ہے اپنا خیار رکھئے گا اسلام